سلام علیکم ہیلو ایبروان آج ہم شکرکندی کی چارٹ بنا رہے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں کیسے بناتی ہوں شکرکندی کو ایک ہنٹا میں نے پانی میں ڈبھو کر رکھا اور اس کے بعد اسے میں نے اچھی طرح اس طرح سے پانی ڈال ڈال کے ملا اس طرح ہاتھ سے پانی ڈالتی رہی اس پہ تو اور اس کو ملتی رہی اور پھر اس کے بعد میں نے اسے تین چار بار پانی اس کا دوارہ بدلا ملنے کے بعد اس طرح سے ساری شکرکندی اس میں ڈال کر پانی پھینک دیا اور پھر نیا پانی بھرا پھر پانی نیا بھرا پھر اس میں شکرکندی ڈالی اس طرح میں نے تین چار بار کیا اور اب یہ شکرگندی بلکل ساف ستری ہو چکی ہے اور اب اسے میں ایک ہنٹے کے لئے بوائل کروں گی ایکچلی بوائل نہیں سے سٹیم کروں گی میں بلکل تھوڑا سا پانی ڈالوں گی اس کے اندر اور اسے سٹیم پر رکھ دوں گی بلکل ہلکی آنچ پر یہ اس کی سٹیم میں ہی پکے گی اور یہ تقریباً ایک ہنٹے میں پک جائے گی لیکن ہم ساتھ ساتھ اسے چیک بھی کرتے رہیں گے یہ جلدی پکتی ہے ایک ہنٹے سے یا تھوڑا ٹائم زیادہ لیتی ہے یہ ہمیں ساتھ چیک کرنا پڑے گا ہاف آور کے بعد چلیئے دکھاتے ہیں آپ کو کیسے کرتے ہیں اب اس کے اندر میں صرف ایک کپ جو ہے وہ پانی کا ڈالوں گی پہلے اس کا فلیم میں تھوڑا تیز رکھوں گی جب پانی گرم ہو جائے گا تو پھر بلکل ہلکی آنچ کر دوں گی اور اسے ٹھک کر ہاف آور کے لیے پہلے پکاؤں گی اور چیک کروں گی اور اگر ہاف آور میں یہ نہیں پکے گی نہیں گلے گی تو پھر ہمیں اسے اور ٹائم لگائیں گے اور اکسے میری یہ کھنٹے میں تیار ہوا کرتی ہے آج دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے جو شکرکندی کے اندر ہم نے پانی ڈالا تھا ایک اپ وہ گرم ہو چکا ہے تو لہٰذا میں اس کی آنچ کم کر رہی ہوں اور پھر میں آدھے گھنٹے کے بعد آ کر اسے چیک کروں گی یہ پھولی طرح پکی ہے یا بھی نہیں تو پھر دیکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں یہاں پر شکرکندی ہماری ریڈی ہو چکی ہے یہ دیکھئے اب اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کریں گے اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی چاٹ کیسے بناتے ہیں میں نے شکرکندی کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار کیا اس کے بعد اس کے چھلکے ہوتا رہے ہیں اور پھر سے کٹ لیا چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اب اس کے اوپر یہ میں نے مسالہ چھ لگ دیا ہے اور یہ فریش آرین جوس ہے وہ بھی ہمیں اس کے اوپر ڈالوں گی پہلے اورنج جوس ڈالی ہے یا باب میں مسالہ ایک ہی بات ہے اب میں اس کے اوپر یہ جوس ڈال رہی ہوں مسالہ میں اور ایک ڈال چکی ہوں آپ چاہیں تو ہومیٹ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس اس سے وقت شان کا بھی چاٹ مسالہ ہے تو اکثر ہم اسے یوز کرتے ہیں کافی اچھا ہے یہ کافی ہم لوگ ہمارے استعمال میں آتا رہتا ہے تو آپ کی اپنی پسند ہے کوئی سا بھی چاٹ مسالہ ڈالی ہے لیچے ہماری شکرکندی چاٹ ریڈی ہے تو اس کے ساتھ ہی چلتی ہوں پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ نے کہاں کر بھلا ہو بھلا انت بھلی کا ہی بھلا موسیقا